میڈیا کا دور ہے اور خاص کر سوشل میڈیا، الیکٹرونک میڈیا، پھر ریڈیو میڈیم جو ہیں تو ابھی ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اس سے استفادہ حاصل کریں اور ہم آنے والے جو بچے ہیں کیونکہ اب جس طرح کرونا میں کلاسز بنتی تو آن لائن کلاسز لے رہے تھے اس سے فائدہ بھی ہو رہا تھا میرے خیال میں میڈیا کا کردار بہت اہم ہے پھر میں سرد یونیورسٹی کا سوٹ کا میرے خیال میں جتنی بھی اس کا وہ کیا جائے تو کم ہے کیونکہ یہ ضروری ہے کیونکہ میں تو سپورٹ کے میدان کا بندہ ہوں سپورٹ میں اگر آپ ایک ایونٹ کو کوریش کریں اس میں نئے پلیئر جو اگر آج دیکھیں پی ایس ایل میں پاکستان سوپر لیگ میں پلیئر کیل رہیں تو وہ سوشل میڈیا میں ہم نے اس کی ویڈیو بنائیں اس کو آگے لوگوں کو فارورٹ کیا اور اس بیس پہ اس کی سیلیکشن ہوئی اس کو سیلیکشن کے لیے بولایا گیا ہے تو میرے خیال میں میڈیا کا رول اہم ہے اور آہستہ آہستہ اور بہت اہم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے سرد یونیورسٹی نے اس میں اہم رول ادا کیا ہے کہ ہیلتھ فیزیکل ایڈیوکیشن لوگ ماسٹر ڈگریہ بھی لے رہی ہے ایم ایس بھی کر رہے ہیں اور وہ لوگ آگے آئیں گے ہمارے سپورٹ کے لیے کون کون چیزیں جو ہے کون کون چیزیں جو ہے وہ صحیح ہے آگے ہمارے سپورٹسمن کس طرح جائیں گے تو آہ سوٹ سے ہم یہ کر رہے ہیں کہ آگے آگے اس سے ہم یہ چیز کر رہے ہیں کہ وہ اس ساری چیزوں کو ہائلائٹ کریں گے اور بالکل سپورٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں سپورٹ کے جتنے ماہرین ہیں تو وہ اس چینل کے ساتھ گائے بگاہے اپنا رول ادا کریں گے اور اس کے لیے اویلیبل اپنے آپ کو بھی کریں کیونکہ یہ آشد ضرورت ہے کیونکہ ہم ایک چیز تو کر رہے ہیں لیکن میڈیا میں اسی طرح ہائلائٹ نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے